بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آشم ٹھیک چینل کے اوپر آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لیڈر کے بارے میں جو کہ پولوستان کی پولوٹیکس میں کافی اہمیت رکھتا ہے اس ٹائم اور کافی محنت کچھ بندہ ہے جو کہ ہمیں چاہیے ہیں ایسے بندے ہم اس کے بارے میں آج بات کریں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ اور امن تو جس بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارے سے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کے تاکہ ہماری گورنمنٹ تک چیزیں پہنچے اور وہ ایسے بندے اور بھی اپنے ساتھ جوڑے ان کو تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں جی بھائی میں بلکل بات کر رہا ہوں یہاں پر پشتنخاہ ملیا ہوں پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے نصراللہ خان زیرے کے بارے میں جو کہ آپ کو تھوڑا سا ان کا وہ بتاتا چلوں کہ نصراللہ خان زیرے کب پولٹکس میں آئے تھے اور کیسے انہوں نے محنت کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نصراللہ خان زیرے انیس سو اسی میں ایز ایس سٹوڈنٹ پولٹیشنز آئے تھے اور پشتنخاہ ملیا ہے امامی پارٹی کا جو سٹوڈنٹ آرگنیزیشن کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے ہی انہوں نے اپروچ کی اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی ارلی ایڈیوکیشن سنڈیمان آئی سکول سے پڑی اس کے بعد سینس کالیج سے پڑی تو مطلب اس کا بتانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی باہر سے پڑھ کے نہیں آیا ہے نہ کوئی باہر کے دوسرے صوبوں سے پڑھ کے آیا ہے لیکن وہ یہی پہ ہی لوکل ہی سرکاری سکولوں میں اور سرکاری کالیج میں ہی پڑھ کے آیا ہے اور اس کے بعد کئی ساری مشکلات ان کے کیریئر میں سامنے آئے ہیں جنرل مشرف کے دور میں کئی دفعہ انہیں ارسٹ کیا گیا جو ڈیمیکریٹک کمپین انہوں نے چلائی تھی بہت ساری ایڈوکیشنل انسٹوٹ وغیرہ میں بلوستان یونیشٹی یا دوسری کالیجز سینس کالیجز میں تو انہیں ارسٹ بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی محنت نہیں چوڑی اور اب جا کر دو ہزار تیرہ میں انہوں نے الیکشن جیتا اور کافی محنت کی اور اپنے ہلکے میں پی بی ترٹی ون جو ہلکہ ہے وہاں پہ انہوں نے بہت محنت کی اور وہاں سے ہی بہت سارے لوگوں کو انہوں نے دروزگار دلایا اور بہت سارے سکول بنائے کالیجز بنائے اور ہسپتال بنائے ایمبلنس دی اور جو ان کی ایک بہت ہی مشہور چیز ہے وہ ہے وارٹر سپلائی جو کہ لوگوں کو سا پینے کا صاف فائنی جو پی بی ترٹی ون میں پہلے کبھی میسر نہیں تھا تو جب انہوں نے دوہزار تیرہ سے لے کر اٹھارہ تک یہ الیکشن جیتا تو یہ کبھی بھی انہوں نے عام خاص جگہ جو ہوتی تھی وہاں پہ نظر نہیں آتے تھے بلکہ اپنے ہلکے میں ہی نظر آتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے کمپین چلاتے تھے ان کے مسئلحہ حال کرتے تھے جو کہ میں کئی ساری تصویریں ایسی ہیں جو میں نے ان کے لئے ان کے جو بارے میں میں نے ڈھونٹ کے نکالی ہیں سوشل میڈیا کے تروں اور جگہ میں تو وہ بھی میں اس فیڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی اور واحد ہلکہ جو پچھلی گورنمنٹ میں جس کی بنا پر لوگوں نے بہت ساری تعریفیں کی پچھلی گورنمنٹ کی اس ایک بندے کی وجہ سے حالانکہ پچھلی گورنمنٹ میں بہت سارے کام ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے کام تھے جو کہ لوگوں کے سامنے نہیں آسکے کیونکہ انہوں نے دکھاوا ہیں لیکن یہ بندہ بلکل ہی پیچھے نہیں اٹھا نسول اللہ خان زیرہ صاحب کو میں اس چیز پر سلوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے پھر سے جب پچیس جولائی ٹو تھاوزن ایٹین کا الیکشن ہوا اس میں بھی انہوں نے الیکشن جیتا اور یہ پشتنخواہ عوامی پارٹی کے پہلے اور مطلب ایک واحد سیٹ تھی جنہوں نے اس حلقے سے جیتی تو دیکھیں بھائی اگر آپ کام کروگے تو بار بار آوگے یہ چیز میں سب پولٹیشنز کو کہتا رہتا ہوں کہ یار اگر آپ نے کام کرنا ہے تو عوام آپ کو پھر سے سر پہ بٹھائے گی اگر آپ کام نہیں کروگے تو آپ گھر میں ہی بیٹھوگے تو اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار پچھلے الیکشن میں بہت سارے لوگوں نے دھاندلی کیے اکثر اس میں تو لیکن پھر بھی اور دوسری بات جو میں اہم بیعت بتاتا چلوں مجھے کچھ سورسی سے پتا چلا ہے کہ جو ان کے خلاف کھڑے تھے الیکشن میں لشکری ریسانی صاحب اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ میں ہار گیا اپنی ہار تسلیم کر دیا اور انہوں نے اس کو کیس کو آگے نہیں بڑھنے دیا کیونکہ ان کے حلقے میں الیکشن کے ٹیم پولنگ بوت میں دھماکہ بھی ہوا تھا جس کے پاس انہوں نے خود ہی ریکویسٹ کی تھی کہ اس الیکشن کو روکا جائے دوبارہ پولنگ کی جائے لیکن اس کے بعد کچھ ایسی وجوہات ہوئی سامنے پیش آئیں جن کے منع پر انہیں وینر ڈگلیئر کر دیا اور وہ ابھی بھی اسی طرح ہی محنت کر رہے ہیں اور جو انہوں کے پرانے پروجیکٹ تھے ان کے اوپر پھر سے کام کر رہے ہیں اور بلکل اور جو سب سے بڑی بات ہے جو کہ میں ابھی کہنا چاہوں گا جس کی وجہ سے میں نے یہ مجھے ویڈیو بنانی پڑی وہ یہ ہے کیونکہ پلوستان کی گورنمنٹ میں اس وقت لوگ کرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے ڈگلیئر ہو چکے ہیں کرپشن ہو چکی آپس میں لگے پڑے ہیں کھا رہے ہیں بٹو رہے ہیں افوائیں پھیلا رہے ہیں پروپگنڈا کر رہے ہیں لیکن یہ واحد بندہ ہے جس نے ایم پی اے فنڈ جو کہ اپنے فنڈ جو ہوتا ہے اس کو بروکائر لاتے ہوئے انہوں نے پانچ سو سینٹائزرز اپنے حلقے میں تقسیم کی ہیں پی بی ترٹی ون میں اور وہ بھی باہر سے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی میڈیکل ٹیم کو بٹھا کر اور اپنے ہی خود ہی بنائے ہیں اور اس کے بعد آج مجھے پتا چلا کہ کچھ ہائی کورٹ نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور اس معاملے کی کہ انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے اپنے حلقے میں اس طرح کر کے بہت تعریف کیے اور دوسری بات یہ کہ ان کے حلقے میں بہت سارے قریب لوگ بہت سارا رہتے ہیں اور انہوں نے پچھلی بار بھی راشن تقسیم کیا جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد میں نے کچھ سورسز سے بات بھی کی جو ان کے آس پاس رہتے ہیں کیونکہ بندہ خود ملتا نہیں ہے اتنا اپنے کام میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے نہ کسی کی کارل اٹینڈ کرتے ہیں نہ کچھ بس جس کا کام ہوتا ہے وہ ان کے گھر چلا جاتا ہے یا پھر ان کی بیٹھا ہمیشہ کھلی رہتی اپنے ہلکے کے لوگوں کے لیے تو وہاں پر مسئلہ بس سب کو پتا ہے کہ اس ٹائم بیٹھے گا یہاں پر آئے گا اور مسئلہ سنیں گے اس کا اور ہمارا مسئلہ حل ہوئیں گے تو یہ بالکل ایک اچھی چیز ہے اس کو کہتے ہیں عوامی لیڈر جو کہ عوام میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ انہوں نے پیسے دیئے ہیں اپنی جیب سے اپنی تنخواہ سے اور پارٹی کے کچھ فنڈ بھی تھے ان سے اور یہ اپنے ہلکے میں ایک ہزار افراد ایک ہزار گھر کا اور کا راشن منگا رہے ہیں جو کہ ایک ہفتہ دو ہفتے کا راشن ہوتا ہے جس طرح وہ منگا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو دنوں میں تقسیم کریں گے جو کہ ایک بہت اچھی خوش آئین بات ہے اور مجھے بہت اچھا لگا اس طرح کے کام ہونے چاہیے اور جو کام انہوں نے اپنے ہلکے میں کرائے ہیں مطلب چھوٹی سی جو بھی آپ کی میڈیکل کے حوالے سے ہیں پانی کے حوالے سے ہیں روڈ کے حوالے سے ہیں آپ کے جو سیورج کے حوالے سے سب کام انہوں نے کی ہوئے ہیں اپنے علاقے میں اپنے ہلکے میں تو یار جب ہر کوئی اپنے اپنے ہلکے میں جو بھی ایم پی ہے منتخب نمائندہ کام کرے گا تو لازمی سی بات ہے کہ وہ علاقہ ترقی بھی کرے گا اور آگے بھی جائے گا اور لوگ اس کو دوبارہ لائیں گے یار ایک تفاق کی بات نہیں ہوتی کہ آپ پانچ سال آیا اور اس کے بعد چلے گئے آپ نے کام کیا ہے تو آپ کو خود بخود خامخواہ لوگ لے کے آئیں گے اور کافی لوگ میں نے بہت سارے لوگوں کے جو کہ ان کے ریوالز ہیں ان کے مخالف ہیں اور اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں کچھ میرے اپنے عزیز بھی ہیں کچھ باپ پارٹی والے ہیں کچھ این پی والے ہیں جو کہ ان کے اگیسٹ ہیں ریوالز ہیں آپ مطلب حکومت میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے بھی کافی تعریف کی کہ یار اس بندے کو بلکل جو بھی جتنا ملتا ہے وہ اپنے حلقے میں لگا دیتے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ یار آپ حلقے میں لگاویں چیز اور اس کے علاوہ میری تو یہی دعا ہے اور بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر کمپین بھی چلائیے اس حوالے سے کہ یار ان کو حکومت کو چاہیے کہ ان سے بات کر کے ان کو منع کر ان کو بھلے اپوزیشن میں بیٹھے ہوں لیکن ان کو کچھ کوشش کر کے ان کو منسٹری دی جائے اور خاص کر جس حوالے سے میں ہوں وہ میں کہتا ہوں کہ یار ان کو ہیلتھ منسٹری لازمی طور پر دی جائے تاکہ یہ جتنا کام ایم پی ای شپ میں کر رہے ہیں جتنا کام جتنا فنڈ یہ ایم پی ای دور میں کر رہے ہیں تو اتنا یہ منسٹر کے فنڈ میں بھی کر سکتے ہیں اور دوسری رئی بات پچھلی گورنمنٹ کی تو پچھلی گورنمنٹ میں بہت اچھے کام ہوئے ہیں بلوستان گورنمنٹ میں جو کہ لوگوں کو پتا چلا ہے اور جو دوسری بات ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار نہیں پچھلی گورنمنٹ میں نہیں ہوا ہے بس یہ صرف نسول اللہ زیرہ نے دیکھے یار نسول اللہ زیرہ نے تو اپنے فنڈ سے تو کام نہیں کیا ہے تو خامخہ جو ان کے منسٹر تھے وہ کام کر رہے تھے جب وہ کام کے لیے جا رہے تھے کوئی سکیم مانگنے جا رہے تھے منسٹر کے پاس تو دے رہے تھے تو مطلب پچھلی گورنمنٹ نے بھی کام کیا ہے تو اس حوالے سے اچھی باتیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بندہ جلدہ جلدی ہے انشاءاللہ میری دعا ہے اس بندے کے ساتھ کی اور الیکشن جیتے اور ہر دن ہر وقت سامنے آئے اور عوام کی اسی طرح خدمت کرتا رہے انشاءاللہ اور آمان اور بالکل کافی اچھا میں نے وزٹ کی ہے ان کی سٹریٹس ان کے سیوریج جو بھی ان کے مسائل ہیں عوام کے وہ سارے بخوبی حل کر رہے ہیں اچھے طریقے سے اور کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑنے کی بس جسٹ اس کی بیٹک میں جاتے ہیں اور ٹائمنگ ہوتی ہے کہ بھائی اس ٹیم سے اتنے بجے تک بیٹھتے ہیں ان کا کام ہو جاتا چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو گیس کے حوالے سے ہو جس بھی حوالے سے ہو وہ اپنے دن رات کام کرتے رہتے ہیں تو ہماری امید ہے انشاءاللہ اور بھی اسی طرح اچھے کام کرتے رہیں گے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اچھا لگتا ہے کہ ایسے لیڈرز ہمیں ملنے چاہئے ہیں اور وقت آنے پر انشاءاللہ ایک دن ضرور اگر انہیں موقع ملا سی ایم کی کرسی پر یا وزیراعلا مطلب آئی من وزیراعلا بننے پر تو انشاءاللہ ہماری امیدیں ہیں کہ وہ اور بھی اسی طرح اچھا کام کریں گے صرف اپنے حلقے نہیں پورے بلوستان کی حوالے سے بھی کام کر پائیں گے کیونکہ میں نے ایک چیز ان میں دیکھی ہے وہ کسی قومیات کسی کامپرا حالانکہ پشنوخہ وہ سب کہتے ہیں کہ کومپراس پارٹی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں اور یہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے حلقے میں بلوچ آبادی بہت زیادہ ہے اور ان کے لیے بھی جو کام اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں پشتون قوم کے لیے بلوچ قوم کے لیے بھی کر رہے ہیں مطلب اپنے حلقے کے جان سے انہوں نے جس نے ووٹ دیا ہے جس نے نہیں دیا اس کو پھر بھی کام دے رہے ہیں تو انشاءاللہ اور امان ہماری دعا ہے کہ اگلہ الیکشن بھی جیتے ہیں انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو جو بندہ کام کر رہے ہیں اس کی محنت کے بارے میں پتا چلے کہ یار وہ کتنی محنت کر رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ